بہت سال پہلے جب میں بھوٹان گئی تھی تو وہاں میں نے وہاں کی بہت ہی پاپولر ڈیش ایما داچی کھائی تھی جس میں بہت ساری سوکھی لال مرچ اور ہری مرچ کا استعمال ہوتا ہے میں نے سوچا اس کو انڈین تڑکہ لگاتے ہیں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں انڈین سٹائل سے ایما داچی ایک لیٹر دود لیجے اور اس میں دو چمچ وینیگر یا نیبو کا رز ڈال کر چھینہ بنا لیجی اس کو ایک کنارے رکھ دیجئے ایک پین دیجئے اور اس میں بٹر ڈالیے بٹر پہ گل جائے تو اس میں ہری مرچ ڈالیے تھوڑا سا سوٹے کریے اس کے بعد اس میں پیاش کے موٹے ٹکڑے ڈالیے اور اس طرح سے چلائیے کہ پیاش کی لیہرز الگ ہو جائیں تھوڑا سا بھونیے اس کے بعد اس میں شیملہ مرچ کے ٹکڑے ڈالیے اور اسے بھی سوٹے کر لیجی اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے لگا دار چلاتے ہوئے بھونیے اور اب جو چھینہ آپ نے تیار کیا تھا اس میں ان سبجیوں کو ڈال دیجئے سبجیوں کو ملائیے اور پھر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے دیجئے کریم کو وپ کریے اور اس کو سبجی میں ملا دیجئے اب کالی میچ ملائیے اور پکنے دیجئے نمک سواد کی انسار ملائیے اور تھوڑا سا پکائیں ہماری انڈین سٹائل ایما داچی تیار ہے اگر آپ کے پاس سپرنگ آنینس ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو گرمہ گرم چاول کے ساتھ پروسی اور نیوٹریشن سے بھری ہوئی سبجی کا مزہ لیجئے